اسلام علیکم ایبری وان ویلکم بیک ٹو ناس کی چند تو کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے خیر جیسے ہوں گے اور بہت مزے میں ہوں گے آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت ہی مزیدار سے بیسن کے ٹکڑی حلوے کی ریسپی شیئر کروں گی بیسن کی برفی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یا بیسن کا ٹکڑی حلوہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کا چنی کی دل کا حلوہ بہت پسند ہے تو یہ حلوہ آپ لوگ کو بہت پسند آنے والا ہے بہت سے لوگ شبے برات میں حلوہ بنا کے باٹتے ہیں تو چنی کی دل کا حلوہ بنانے میں بہت محنت ہوتی ہے اور بہت بنائی وغیرہ کرنی پڑتی ہے تو آپ یہ والا حلوہ بنائے اور بنا کے باٹے ہیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے بیسن سے بنایا ہے بہت ہی مزیدار سا بنتا ہے بہت زبردست بنتا ہے اور بہت ہی ایزی لی بن کے تیار ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اس کو بنا کے اور باٹ بھی سکتے ہیں اور بنا کے اس کو سیف کر کے رگ بھی سکتے ہیں دو ہفتے تک یہ بہار ایزی لی رہ جاتا ہے بلکل بھی خراب نہیں ہوتا اور جب دل چاہے تو آپ لوگ اسے نکالیں اور انجائے کریں اور بہت سے لوگوں کی کمپلین ہوتی ہے ان کی جب برفی ہے وہ بلکل بھی ٹھیک نہیں بنتی ہے سوفٹ ہو جاتی ہے یا پھر بہت ہارڈ ہو جاتی ہے تو بلکل پرفیکٹ میجرمنٹ کے ساتھ آپ کو بنانا بتاؤں گی انشاءاللہ زبردست برفی آپ کے بن کے ریڈی ہوگی تو آپ لوگ لاس تک ضرور دیکھئے گا تو چلے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے دیسی گھی لیا ہے یہ میں نے ایک کپ بھر کے لیے ہے میجرمنٹ کپ سے اور دیسی گھی میں بہت زبردست بنتا ہے اس کا ریزلٹ بہت اچھا آتا ہے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو اگر آپ کے پاس دیسی گھی ہو تو ضرور دیسی گھی میں بنائیے گا اور یہ دو کپ بیسن میں نے لیا ہے اسی میجرمنٹ کپ سے ناب کے لیے ہے اور اس کو چھان لیا ہے اس میں کوئی لمس وغیرہ نہیں ہونے چاہیے تو آپ چھان کے یوز کیجئے گا اور بس اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے دیسی گھی کا اگر آپ لوگوں کو لنک چاہیے تو میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گی بہت ہی زبردست آپ کا ہوم میٹ دیسی گھی بن کے تیار ہو جاتا ہے اور بہت ہی ایزی میتھر سے میں نے آپ کو بنانا بتایا ہے کوئی اس میں آپ کو بٹر وغیرہ پہلے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ لوگ دیکھ لیے گا اور گھر میں بنا کے رکھیں دیسی گھی میں پراتھے بہت ہی کرسپی بہت ہی مزیدار بنتے ہیں تو آپ لوگ ضرور بنائیے گا یہ ہاف کپ میں نے سوجی لے رہی ہے میجرنگ کپ سے ناب کے ہی میں نے ڈالی ہے ہاف کپ سوجی اور یہ دیکھیں بلکل ڈرائے ہو جائے گا تو یہ دیکھیں اس میں سارا جو گھی ہے وہ بلکل جذب ہو چکا ہے اس کے آگ آپ نے تیز نہیں کرنی اگر آپ نے اس کی آگ تیز کر دی تو یہ نیچے سے جل جائے گا اور اس کا ٹیسٹ بلکل خراب ہو جائے گا تو آپ نے پیشنس کے ساتھ اس کی بھنائی کرنی ہے تو یہ دیکھیں اب بھون رہے تو اب یہ دیکھیں جیسے جیسے بھونتا جا رہا ہے تو اس کا جو آئل ہے وہ جو ہم نے گھی ڈالا تھا وہ نکل رہا ہے اور یہ تھوڑا لیکوڈ سائٹ پہ ہوتا جا رہا ہے تو اب یہ ساتھ ہی اس کے اندر میں چھوٹی لائچی جو ہوتی ہے ہری لائچی وہ میں نے اس کا پاورڈر اس کے اندر ڈال دیا ہے اور میرا یہ ہوم میڈ ہے تو اس وجہ سے میں نے اس کے اندر ون فور ٹی سپون ڈال ہے اگر آپ کا بزار کا ہو تو آپ اس میں ہاف ٹی سپون ڈال لیے گا کیونکہ بزار والے جو بناتے ہیں اس کے اندر خوشبو نہیں ہوتی ہے تو گھر کی جائے بہت اچھی خوشبو والی چھوٹی لائچی کا پاورڈر تیار ہوتا ہے تو میں نے اس لیے تیز ہے ہاف ٹی سپون ڈے لیے گا اب اس کی بنائی کرتے ہوئے تقریباً مجھے بیس منٹ ہو گئے تھے اور یہاں پہ ایک پین رکھ لیں گے اس کے اندر میں ایک کپ چینی ڈال رہی ہوں اور ساتھ اس کے اندر ون فورت کپ پانی ایڈ کر دوں گی زیادہ پانی ہمیں نہیں ڈالنا صرف چینی کو ڈیزولف کرنا ہے اور بس چینی جیسے ہی گھولے گی تو ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے بیسن کے اندر تو بس ابھی اس کی چینی میلٹ ہونے کا ویٹ کرتے ہیں جب تک ہم دوسری سائٹ پہ بیسن کو بھونتے ہیں تو بس بیسن بھون گیا تقریباً صرف پانچ منٹ رہ گئے ہیں تو پچیس منٹ ہم نے تقریباً اس کو بھون ہے اور جیسی پانچ منٹ رہ جائیں تو آپ اس کے یہاں پہ شیرہ ریڈی کر لیں جیسی شیرہ ریڈی ہوگا پانچ منٹ آپ کے بیسن کو ہو جائیں گے تو آپ فٹا فٹ اس کے اندر یہ ڈال لیں تو یہ دیکھیں تھک سا شیرہ بنایا ہے ہم نے اس کا بہت زیادہ لکویڈی نہیں بنانا صرف چینی میلٹ ہو گئی تو بس ہم نے اس کے اندر ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے اگر سابت چینی آپ اس کے اندر ڈال دیں گے تو چینی میلٹ ہونے کے چکر میں آپ کا بیسن ڈارک براؤن کلر کا ہو جائے گا وہ جو بلکل بھی نہیں اچھا لگے گا تو اس لئے اس میں شیرہ بنا کے ڈالیں بہت زیادہ پتلہ شیرہ بھی نہیں کریے گا ورنہ برفی آپ کی سینی جمعے گی تو بس یہ اب شیرہ ڈال کے ہم نے اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اور تھوڑا سا اس میں میں نے فوڈ کلر ایٹ کر رہا ہے تو جو ابھی مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا ہے تو میں تھوڑا سا اور ایٹ کروں گی اس کے اندر یہ اپشنل ہے اگر آپ ڈالیں گے تو اس سے بہت ہی زبردست سا کلر آ جائے گا تو اگر آپ ڈالنا چاہے تو ڈالیں تو میں نے بس تھوڑا سا ڈالا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے تو بس اب یہ دیکھیں اس طرح سے سمٹنا سے شروع ہو گیا بہت زیادہ آپ نے اس کو بھون نہیں لینا ورنہ یہ ہارڈ ہو جائے گا تو بس ہلکا سا دیکھیں اس طرح سے سوفٹ سوفٹ سہی ہے تو بس یہ دیکھیں اس طرح سے پینٹ چھوڑ دیا تو بس یہ اس سٹیج پہ ہم نے اس کو نکال لینے یہ ہم نے پینٹ کو ریڈی کر لیا تھا گریس کر کے اور بٹر پیپر لگا کے رکھ لیا تھا اور یہ سارا مکسٹر اس کے اندر ڈال لیں گے تو اب کسی بھی ڈش کے اندر جس میں آپ نے جمانا ہو اب اس میں پہلے سے ریڈی کر کے آئل وغیرہ لگا کے رکھ لیں کیونکہ یہ ایک دم سیٹ ہونے شروع ہو جاتا ہے تو بس اس کو اس پیچولر سے اچھی طرح سے پریس کر کے اور اس کو سیٹ کر لیں گے اور اس کو سیٹ کر لیں گے اور اس کو سیٹ کر لیں گے تو بس پہلے اس پیچولر سے اچھی طرح سیٹ کر لیں اس کے بعد میجرنگ کپ میں نے لیا یہاں پہ اور اس سے اس طرح سے اس کو دبا لیں گے ہلکا سا جس سے بہت اچھی طرح سے سیٹ ہو جائے گا بس اس موٹ کر لیں اس طرح سے کپ سے اور یہاں میں نے لیا ہے بادام پستے اور تھوڑا سا جو ڈیسیکیٹڈ کوکوناٹ ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے اور باریک کٹ کر لیا تھے بادام پستوں کو بھی تو یہ سب اس کے اوپر ڈال دیں گے اور اس کو ہلکا سا اس طرح سے پریس کر لیں گے تاکہ یہ بعد میں جھڑ کے الگ نہ ہو جائیں تو اس لئے اس کو اس طرح سے ڈال کے اور گرم میں ہی آپ نے کرنا ہی ہے تو یہ ڈال کے اس طرح سے ہلکا سا پریس کر لیں اس کو تو بس اب یہ ریڈی ہو گیا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا اور گارنش کرنے کے لئے اس کے اوپر میں یہ چاندی کے ورگ جو ہوتے ہیں یہ لگا رہی ہوں یہ بھی اوپشنل ہے اگر لگائیں گے تو ذرا خوبصورتی آ جاتی ہے اس میں تو بس یہ لگا لیں گے تو یہ دیکھیں کسی بچے نے پھوک مار دی تھی تو یہ اڑ گیا ہے میں اس کو سیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو بس بچوں والے گھر میں یہ سارا کچھ تو چلتا ہی ہے تو میں نے اس کے اوپر دوبارہ سے لگا دیا ہے اور بس اب اس کو ہم تھنڈا ہونے کا ویٹ کریں گے اس کے بعد اس کو کٹ کریں گے تو بس یہاں زیادہ دیر میں نے اس کو تھنڈا ہونے نہیں رکھا تھا صرف دس منٹ کے لیے چھوڑا تھا اس کے بعد جیسے ہی دس منٹ ہو گئے تھے تو بس اس کے اس طرح سے ہم میں پیسز کٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو ڈائمنڈ شیپ میں بھی کٹ کر سکتے ہیں میں نے اس کو سکوائر میں کٹ کیا ہے اور چھوٹے بڑے پیسز جس طرح کہ آپ کو پسند ہو اس حساب سے آپ کر لیں تو میں نے بہت زیادہ چھوٹے پیسز نہیں رکھے بس میڈیم سائز کے پیسز رکھیں اور اس طرح سے کٹ کر کے اور اس کو آپ ایر ٹائٹ باکس میں بھر کے رکھ سکتے ہیں کسی کو باٹ نہ ہو آپ نے تو آپ باٹ بھی سکتے ہیں تو یہ دیکھیں میں آپ کو نکال کے دکھاتی ہوں کتنی پرفیکٹ برفی ہماری جمی ہے اور سیٹ ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں اس کو فریج میں رکھنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے یہ بہار ہی بہت اچھے سے سیٹ ہو جاتی ہے اگر صحیح پرفیکٹ میجرمنٹ سے آپ نے بنائی ہو تو بلکل پرفیکٹ برفی بنتی ہے تو یہ دیکھیں یہ بن گئی ہے میں اس طرح سے سارے پیسز نکال لوں گی اگر آپ نے شیرہ زیادہ پانی ڈال کے بنا لیا ہونا تو آپ کی برفی اس طرح سے کبھی بھی پیسز نکلیں گے نہیں اور سوفٹ بنیں گے تو اس لئے آپ پرفیکٹ ریسپی کو فالو کر کے جب بنائیں گے تو زبردست برفی آپ کے بن کے ریڈی ہوگی تو یہ دیکھیں ساری زبردست ہی ہماری بن کے ریڈی ہو گئی ہے جب آپ لوگ بنائیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا بہت ہی زبردست اور بہت ہی کم محنت کے اندر اور بہت ہی کم انگریڈینٹس کے ساتھ میں نے آپ کو بنانا بتائی ہے بہت ہی انشاءاللہ جب بنائیں گے آپ کو پسند آنے والی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کا ٹیکسٹر میں آپ کو دکھاتی ہوں اندر سے یہ کتنی زبردست ہے جب بھی کبھی میٹھا کھانے کا دل چاہے تو آپ اس کو بنا کے رکھ لیں اور انجوائے کریں یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہی ہے دیکھنے میں اور کھانے میں بھی بلکل چنے کی ڈال کی ہلوے جیسی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگ کو پسند آئے گی تو ریسی بھی پسند آئے کریں تو پلیز لائک ضرور کیا کریں مجھے بہت خوش ہوتی ہے جب آپ لوگ لائک کرتے ہیں اچھے اچھے سے کمنٹس کرتے ہیں تو پلیز میری موٹیویشن کے لیے لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ بھی ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو فرس ٹائم واش کریں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اور نوٹفیکشن کو کلک کریں اس سے میں جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں گی تو وہ سب سے پہلے آپ کو ملے گی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ برفی کیسے لگی مجھے دعاوں میں آدھ رکھئے گا نیکس ویڈیو میں ملوں گی ایک نئی اور زبردستی ریسی پی کے ساتھ تھینکس فور وچنگ اللہ حافظ